اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہے امید ہے سب خرید سے ہوں گے میں آپ کو دوست محسن ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوکو بکھرا چینل آج میں آپ سے ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انفرمیشن سے بڑھ کر ایک صدقہ جاری ہے میرے پیچھے لگا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں انسٹینٹ گیزر یہ گیس پر جلد ہے تو اس سے نہ کئی حسات ہو چکے ہیں ہمارے میاں والی شہر میں اپنے شہر میں کتنی امواد ہو چکی ہیں اس گیزر کی وجہ سے تو آپ کو ایک انفرمیشن دینی ہے کہ جب بھی انسٹینٹ گیزر استعمال کریں تو اس کو اوپن ایریے میں نا فٹ کروائیں اوپن ایریے میں کبھی بھی واش روم میں اس کو فٹ نہ کرائیں بند کمرے میں اس کو فٹ نہ کرائیں کیونکہ جب یہ چلتا ہے نا تو اس میں سے جب بھی پانی گرم کر کے دیتے ہیں تو اس کی جو آگ لگتی ہے نا گیس سے کاربن مونو اکسائیڈ پیدا ہوتی ہے جس سے امواد واقع ہوتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ کو سائلنٹ کلر کا نام دیتے ہیں سائلنٹ کلر ہے جو دماغ کو سن کر دیتی ہے اس کی وجہ سے کئی حاصلات ہو چکے ہیں جو آدمی جا جس کا یہ گیزر واش روم میں لگا ہوتا ہے وہ ایک خطرناک ہے بہت ہی خطرناک ہے اس کو اوپن ایریے میں فٹ کرائے جائے تاکہ اگر یہ بند کمرے میں ہو اگر چلے یا نہ چلے یہ دونوں طرح سے نا آمواد کا سمبت بن سکتا ہے کیونکہ اگر چلتا ہے تو پھر اس سے کاربن مونو اکسائیڈ پیدا ہوتی ہے اس سے بھی امواد ہو سکتا ہے اگر نہ چلے تو اس سے گیس نکلتی رہتی ہے جو ساتھ گیس لنڈر لگا ہوتا ہے اس سے گیس نکلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس سے بھی امواد ہو سکتی ہے کیونکہ باشروم ہوتا ہے باندھ ہوتا ہے اس لیے نا اس میں جب گیس کٹھی ہو جاتی ہے تو دم گھٹت جاتا ہے اس سے امواد واقع ہو جاتی ہے کتنے میاں والی میں واقع یہی ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ صدقہ جاری ہے آپ سے میں انفرمیشن یہ شیئر کر دوں کہ اس گیزر کو نا انسٹینٹ گیزر کو اوپن ایریے میں فیٹ کروائے اوپن ایریے میں جو بھی ہوتا رہے جب اس سے جو بھی گیس نکلتی رہے اگر چلے نہ چلے تو آپ کے لیے یہ حفاظت ہوگی آپ سیف ہی رہیں گے اندر پانی گرم آئے نہ آئے آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن اگر یہ بات میں ہوگا پاشنوم میں لگا ہوا ہوگا تو آپ کے لیے یہ خسرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ جو معلومات میں نے یہ انفرمیشن دیئے یہ آگے شیئر کریں سب دوستوں سے شیئر کرنے یہ صدقہ جاری ہے تو آپ میں اجازت لیتا ہوں اللہ حافظ آپ دیکھ رہے ہیں لوکو بکرا میرے چینل لوکو بکرا کو لائک و سبکرائب کر دینا اسلام لی